میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جو کہ کنکلوجن میں بھی لکھا ہے ہندوستان کا مسلمان مسلمان بن جائے یہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی درہ اپنے اندر کی شدت کو جگائے بھئی مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جتنا میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ درہ وہاں آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں در ہے وہاں اسلام نہیں اور جہاں اسلام ہے وہاں در نہیں جیسے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے جہاں روشنی ہوتی ہے وہ اندھیرہ نہیں ہوتا ایک حدیث مجھے ہمارے دوست محمود مددی صاحب نے لکھائی تھی جو میرے کمپیوٹر پہ ہے انصر اکھاکا ظالمان او مظلومان مدد کر اپنے بھائی کی مدد کر مظلوم ہو تو مدد کر ظالم ہو تو مدد کر یہ حدیث جارج بوش کو سنانی چاہیے نریندر موڈی کو سنانی چاہیے کہ جس مذہب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد تو کہہ ظالم کی مدد کر اس کو روک اس سے پوچھ کیوں ظلم کرتا ہے کیا تکلیف ہے در کو بھائی بولا ہے ظالم کو اب ایسے مذہب میں ٹولرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے مگر سمسکیہ کچھ اور ہے آپ اندھوں کے ملک میں اندھوں کی دنیا میں آئینہ بیشنے نکلے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشرگر وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے افغانستان کی پہاڑیوں ہونی رہتا ہے اور یہ پورے دنیا کی حکومتیں یہ چھے بلین لوگ ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس جارج بوش کو ٹرریس کر کے اس کو پھاسی پہ کتکتے بھی لے جائے میں اوسامہ بن لادن کے خون کے کھیل کو نہیں ماف کروں گا بشرت ہے آپ جارج بوش کو بھی اسی طرح کریں ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی ہے سٹیٹ ٹرریزم کو آپ کنڈون کریں گے اور ان کو کہیں گے ٹرریس جیسے کسی نے فرمایا تھا مولانا بریہ باری صلی اللہ کہ بھی یا کہ آپ نے بوم بلاسک کے جو ایکیوز کو تو ٹیلی ویژن پہ چیک چیک کے آناؤنس کر دیا کہ ہاں یہ صاحب ان کو یہ سزا دی گئی ہے مگر بابری مسجد جب شہید ہی اس کے بعد میں ہزار لوگ تو یہاں ملے تھے ان کا کیا کون دے گا ان کو سزا کہاں جا کے گڑ گڑ آئیں کس سے بھیگ مانگیں آج تو ہماری یہاں پر سرکار ان سی پیو گانگریز کی ہے کیا ہوا شریف کرشن کمیشنری بورٹ کا جو سماج انصاف نہیں دے سکتا وہ ٹیلی ریزم سے مکت نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ٹیلی ریزم سے مکت ہونا ہے تو انصاف دینا پڑے گا آپ کو اور اگر آپ نے اپنے پولیس ٹیشنز کو ٹورچر چیمبرز بنا دیا وہاں پر ماسون کو لے جا کے مار ہوگے پیٹ ہوگے زلیل کروگے تو ٹیلی ریزم بڑھے گا ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہونی چاہیے حدیث آپ کی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے ظالم بادشاہ کو اپنا چہسہ ہی چہرہ دکھانا ظالم بادشاہ کو کہو کہ تم کتنے بچتورت ہو ان سے کہو کہ یہ کیا دو طرفی بات ہو رہی ہے جب چاہے آپ نے کھڑا کر دیا آپ کو کٹ گھرے میں اور دیکھئے جوج مجھ بھی کہتا ہے کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے ٹولرنس کا ہے مگر فیکٹ یہ ہے کہ جہاں داری والا نظر آتا ہے آپ بولتی تیرریسٹ ہیں یہ لڑائی اس سیمناس سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ بہت لمبی لڑائی ہے وہ دور آ گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اسلام آپ کے ہاتھ میں جلتاوہ کوئلہ بن جائے گا جس میں دم ہے وہ بنے مسلمان اور جیئے شان سے مگر کسی کے سامنے گڑ گڑائیے مت کسی کے سامنے کسی کے تلوے مت چاہیئے کیونکہ آپ اس طاقت اس طاقت سے کنیکٹڈ ہیں یہ ملک آپ کا ہے اس میں آپ کے پھرکوں کا خون ہے جو آپ کو کہتا ہے آپ کو نیشہ دکھاتا اس کو بہت بہت نہیں کر لیا سی یہ آپ کا ملک ہے یہ ہمارے آپ کا ملک ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اسلاموفوبیا ہندوستان کو شعبانی دیتا یہ ویسے میک ڈانلز لانے والے کوکھلا لانے والے لوگوں کا ہو کہ اسلاموفوبیا بیش میں رکھیں ہندوستان جو ہے ایسا ملک ہے میں اپنے داری والے بھائیوں کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا ہوں درتا نہیں ہوں میں جب میں مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہوتا ہوں جو رکھتا ہے یہ بچائے گا مجھے چلیے ملک آج قسم کھائے کہ ہندوستان کے مسلمان میں وہ جذبہ جگہ ہے جو اسلام ہے یہ اسلام آپ کی جاگیر ہے میری جاگیر ہے در آوے آدمی میرے بھائی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں ہے اللہ حافظ اللہ حافظ